تو کسی کی تقریب دیکھی کسی مووی میں دیکھ لی کسی ڈرامے میں دیکھ لی اب سب کو شوق ہے ہم بھی ایسے ہی برات لے کر جائیں ہم بھی ایسی مائیوں ایسی مہندی کریں ہم بھی اس برات پہ ایسے سج بن کے جائیں دولا کی بہنیں کہتی ہیں دولن کی بہنیں بھی یہی کہتی ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بہن کی شادی ہو بھائی کی شادی ہو تو ہم پارلر سے تیار نہ ہوں اب دولن بھی تیار ہو رہی ہے ایک چہرے کی سجاوٹ کے لیے کتنے بھوکے لوگوں کا حق مار لیا جاتا ہے ایک چہرے پر کتنا روپیہ نچاور کیا جاتا ہے یہاں غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے یہاں کتنے لوگوں کا لباس غصب کر لیا جاتا ہے کتنے لوگوں کا کھانا کتنے لوگوں کی روزی ان تک پہنچ سکتی تھی اگر یہ فضول خرچی نہ ہوتی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہمیں توجہ نہیں دلائی کیا قرآن یہ نہیں کہتا فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں جب میری شادی ہونی تھی تو اس وقت میرے سسرال والوں نے کہا کہ حسب دستور کہ ہمارے تو اتنے بیٹے اور اتنی بیٹیاں ہیں اتنے لوگ شادی شدہ ہیں ان کے بچے بھی ہیں چچا مامو پھوپی خالہ یہ تو ظاہر ہے ان کے بچے بھی ہیں اور باقی بھی تو ظاہر ہے کہ برات کی تعداد تو کافی بڑھ جائے گی تو میرے والد نے کہا میکسیمم پانچ لوگ آ جائیں تو میرے سسرال والوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا تو میرے والد نے کہا ٹھیک ہے پھر یہ شادی نہیں ہو سکتی اگر برات آئے گی تو لڑکی نہیں جائے گی سارے لوگ سن ہو کے رہ گئے کہ ایک ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا ڈسیئن کر رہا ہے لیکن بالاخر سسرال والوں کو ماننا پڑا اور چند لوگ آئے اور شادی ہو گئی سٹپ لینے والے کو فیس کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ضرور ہوتی ہے الحمدللہ آپ چار سو پانچ سو چھ سو ہزار کی برات لے کر جائیں گے اس کی وجہ سے غریبوں کی مدد ہوگی غریب رشتہ داروں کو تو کوئی کھانے پہ بھی نہیں بلاتا برات میں کب لے کے جاتے ہیں غریب رشتہ داروں کو ولیمے پر کوئی نہیں بلاتا اور یہ آج کی بات نہیں ہے صدا سے ایسے ہی ہیں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی اس دعوت کے بارے میں فرمایا جس میں غریب رشتہ داروں کو نہیں بلائے جاتا سب سے بری دعوت پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم جائزہ لینا چاہیں ایک برات کا شروع سے لے کے آخر تک کس کام پر ہم یہ ثابت کر سکیں گے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں مسلمان ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زوبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں چومی گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ را جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے کہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کیا ہیں زندگی بدلنی پڑتی ہے جو رب چاہتا ہے ویسا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے آج کوئی تو آغاز کرے گا کوئی تو سوچے گا